اس وقت کی بڑی خبار سری نگر میں گپکار کمیٹی کی بیٹھک محبوبہ مفتی کے آواز پر ہو رہی بیٹھا جمبو کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کی واپسی کو لے کر بیٹھک محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ سمیت کئی دلوں کے نیتہ موجود سری نگر میں گپکار کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے محبوبہ مفتی کے آواز پر ہو رہی ہے یہ بیٹھک جمع کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کی واپسی کو لے کر یہ بیٹھک کی جا رہی ہے محبوہ مفتی فاروق عبداللہ سمیت کئی دلوں کے نیتہ موجود تھی نگر میں گپکار کمیٹی کی بیٹھک جا رہی ہے اس وقت محبوہ مفتی کے آواز پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے جمع کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کو لے کر بیٹھک ہو رہی ہے محبوہ مفتی فاروق عبداللہ سمیت کئی دلوں کے نیتہ بیٹھک میں موجود ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر سے جہاں محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ سمیت تمام نیتہ اس بیٹھک میں موجود ہیں گپکار کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے تو بتا دیں اس وقت کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تمام دلوں کی نیتہ موجود ہیں فاروق عبداللہ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں محبوبہ مفتی کے آواز پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے گپکار کمیٹی کی بیٹھک ہے دھارہ تین سو ستر کی واپسی کو لے کر یہ بیٹھک کی جا رہی ہے اور جمہو کسمیر سے ہمارے ساتھ آشیش کولی ورشت پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آسیش جی بہت دو سواغت نیجنڈیا پر دنیواد آپ کا جی بہت 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 بانو جی آسیش جی جس طرح سے آج یہ بیٹھک ہو رہی ہے لگاتار بیٹھک ہے پہلے بھی اس طرح کی بیٹھک ہوئی ہے گپکار کمیٹی کی کیا تین سو ستر کی واپسی سمبھو ہے ہلو جی جی بانو جی جو آپ کا سوال ہے تین سو ستر کی واپسی سمبھو ہے یہ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کی جو تین سو ستر یہاں پر لاغو تھا اس کو پانچ اگست دو ہزار انیس کے اندر جو ایک اہم فیصلہ لیا گیا اور اس کو نرست کیا گیا وہ اب انڈین پارلیمنٹ ہی اس کے اوپر جو ہے فردر ڈیسیزن لے گا یا پھر جن لوگوں نے اس کے اوپر ماننی سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی ہے وہ تو وہی جانیں گا یہ قانونی پوری بات ہے لیکن جو آپ نے گپکار ڈیکلریشن کے اوپر بات بولی جو میٹنگ چل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی یہ گپکار ڈیکلریشن کی پہلی میٹنگ نہیں ہے اس سے پہلے بھی چار پانچ میٹنگ دھو چکی ہیں کشمیر میں لیکن یہ میٹنگوں میں تیزی اس لیے بھی آئی ہے کیونکہ تین سے چار پانچ دن پہلے جو محبوبہ مفتی جنہیں چودہ جو کی کافی دیر کے بعد ڈیٹینشن کے بعد جو باہر آئی ہیں چودہ مہینوں کی ڈیٹینشن کے بعد وہ باہر آنے کے لئے گپکار ڈیکلریشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے دوں اس گپکار ڈیکلریشن کے اندر جو انکم میل جے تو بتا رہے کہ اس وقت جمبو کسمیر میں محبوبہ مفتی کے آواز پر فاروق عبداللہ سمیت کئی دلوں کی نیتہ ہیں گپکار کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے دھارہ تین سو سپتر کو لے کر بیٹھک ہو رہی ہے علاقہ اس سے پہلے بھی کئی بیٹھکیں ہو چکی ہیں لیکن اب ایک آئیک ان بیٹھکوں میں تیجی آگئی ہے اس سے پہلے محبوبہ مفتی اعلان کر چکی ہیں کہ جب تک جمبو کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کی بحالی نہیں ہوتی ہے دوبارہ سے وہ کسی بھی دل کا کسی بھی طرح کا کوئی جھنڈہ نہیں اٹھائیں گی ایون تیرنگا بھی وہ نہیں اٹھائیں گی ایسا انہوں نے اعلان کیا ہے تقریباً چودہ مہینے نجربند رہنے کے بعد ان کی رہائی کی گئی ہے اور جب ان کی رہائی ہوئی تو ایک بار پھر سے گپکار کمیٹی کی بیٹھکوں میں تیجی آگئی ہے سبھی دل کے نیتا یہاں موجود ہیں تمام نیتا ہیں فارق عبداللہ محبوبہ مفتی تمام نیتا یہاں موجود ہیں اس وقت دھارہ تین سو ستر کی واپسی کو لے کر بیٹھک ہے آسیس کولی جی ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں ورش پترکار جی سر آپ کچھ بتا رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے اس کمیٹی کی بیٹھک کے بارے میں کی پرابلم آگے بھی فون کٹ گیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گپکار ڈیکلریشن کی جو میٹنگ چل رہی ہے اس کے اندر لگاتار ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تین سو ستر ہٹایا گیا ہے بھارت سرکار دوارہ اسے یہ واپسی اس کی واپسی چاہتے ہیں پینتیس اے کی واپسی چاہتے ہیں جو ان کا اور جو سٹیٹ کا جمہو کشمیر کا فلیگ تھا اس کی واپسی چاہتے ہیں اور کل تو ایک بڑا ہی ایک بڑا سٹیٹمنٹ بھی فارمر چیف منسٹر محبوہ مفتی دوارہ دیا گیا جس کے انہوں نے ایک بار پھر سے زہر اگلا ہے جو پہلے بھی وہ کئی بار اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں ڈیٹینشن میں جانے سے پہلے بھی انہوں نے دیا تھا ترنگا جھنڈے کو لے کر اب انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا جو سٹیٹ کا پلیگ ہے یا تین سو ستر جتک واپس نہیں آتا وہ یہاں پر کوئی اور جھنڈا نہیں پہرائیں گی یعنی کہ ان کا سیدھے سیدھے یہ کہنا ہے کہ وہ ترنگا جھنڈا یہاں پر نہیں پہرائیں گے جس کے بعد جمہو کے اندر آج کافی زیادہ جگہ جو ہے پردرشن ہوئے کشمیر میں بھی اس جیس کو لے کر پردرشن ہوئے ہیں بھاجپانے اور کئی ساری اور پولٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پردرشن کیا ہے کیونکہ ترنگے جنڈے کے خلاف جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد یہاں پر لوگوں میں روش ہے آج جمہو کے اندر تو مہہوہ مفتی جی کے کئی سارے پوسٹرز کو بھی جلایا گیا ہے جو کی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے یہ پہلی سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے دیٹنشن کے بعد جو ہے باہر آئے ہیں لیکن آج ایک اس کے اندر مہترکون جانکاری میں آپ کو دے دوں جو جمہو جمہو سے بھی آج نیشنل کانفرنس کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی آج جمہو سے کشمیر کے ہوئے ہیں گپکار کی جو میٹنگ ہے ڈیکلیریشن کی میٹنگ اس کے اندر بات کرنے کے لئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جمہو کے لیڈرز یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کی پارٹی اور فاروق عبداللہ کی پارٹی سے جو جمہو سے نیتا گئے ہیں ان کی عدیس نیتا دویندر رانہ کر رہے ہیں کیا وہ جمہو کی بھی بات کریں گے یا وہ اس دیکلیریشن کے اندر صرف کشمیر کی بات کریں گے کیونکہ جمہو کی بھی لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ جو دیکلیریشن ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اگر یہ جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے صرف مدد کشمیر کے ہی رکھے ہیں جی بات جی لیکنے جس طرح سے اب ایک کے بعد ایک میٹنگیں ہو رہی ہیں محبوبہ مفتی کی رہائی کے بعد جس طرح سے ان میٹکوں میں تیجی آئی ہے تو کیا کوئی ایسی رڑنیتی نکل کر ابھی تک آسی جی سامنے آئی ہے جس پر کام چل رہا ہو یا سرکار کا اس پر کوئی بیان آیا ہو یا سرکار کی کوئی پرتکریہ آئی ہو ان کی کوئی ایسی مجبوط اور رڑنیتی ہے سرکار کے خلاف بھانو جی دیکھیں بڑا اہم سوال ہے آپ کا کیونکہ ابھی یہاں پر لیکٹیننٹ گورنر منوت تنہا جی نے پورا کارے بھار سنبھالا ہوا ہے جمہو کشمیر میں لیکٹیننٹ گورنر کے طور پر ابھی ہمیں لیکٹیننٹ گورنر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے انہوں نے ابھی اس مددے کے اوپر کوئی اپنی پتریہ اپنے ریاکشن نہیں دیا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کشمیر کے اندر آپ جو سیاستی گتیویدیاں وہ تیز ہو چکی ہیں پولٹیکل پارٹیز وہاں پر جو ہے اب لگاتار میٹنگ کر رہی ہیں چاہے وہ گپکار ڈیکلیریشن کی میٹنگ ہو یا پھر اپنے کیٹر کو اور مضبوط کرنے کی میٹنگ ہو کیونکہ کچھ پنچائت کے بھی الیکشنز ہیں وہ بھی ان کو لے کر بھی ہو سکتا ہے پولٹیکل پارٹیز اپنی تیزی کریں گے اور اگر آنے والے دنوں میں آیا آنے والے مہینوں میں جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کا دور بنتا ہے تو اس طرح کی گتیویدیاں بھی ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو سب سے بڑا دھکا اس ٹائم یہ لگا ہے کیونکہ جب سے تین سو ستر ہٹا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو آدھا کیڈر ہے یعنی کی آدھے اس کے نیتا ہیں وہ یہاں تو نیشنل کانفرنس میں چلے گئے ہیں یا پھر ایک نئی پارٹی جو اپنی پارٹی بنی ہے اس میں چلے گئے ہیں تو پی ٹی ٹی کے لیے سب سے مہترکون یہ رہے گا کہ اپنے نیتاؤں کو یہاں تو واپس لانا یا پھر اپنے نیتاؤں کو یا پھر نئے چہرے لانا تاکہ کشنیر کے اندر یا جمہو کے لیے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے پاس کم سے کم چہرے ہوں جو الیکشن لڑے ہیں اس لیے بھی تھوڑی سی قطیبی دیاں تیز ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ آسی جی آپ کا تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو بتا دیں کہ محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ سمیت کا ہی نیتا اس گھپکار کمیٹی کی بیٹھک میں موجود ہیں جو سری نگر میں محبوبہ مفتی کے آواز پر ہو رہی ہے تو وہیں پیڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی کے جمبو کسمیر کے جھنڈے کی بحالی تک کوئی بھی جھنڈہ نہ اٹھانے سمبندی بیان دینے کے بعد بوال مچ گیا ہے بی جے پی نے محبوبہ کو پاکستان چلے جانے کی صلاح دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب جمبو کسمیر میں الگ سے جھنڈہ نہیں لگا سکتی دوسری اور ویہپ نے کہا کہ اب نئے جمبو کسمیر میں محبوبہ کے پنرواز کی کوئی جگہ نہیں بچی جمبو کسمیر میں محبوبہ مفتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی جھنڈہ اٹھاں یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے جمبو کسمیر کے لوگوں کے دلوں میں ترنگا جھنڈہ بسا ہے ویشو ہندو پرسط کے پردیس کارکاری پردھان راجیس گپتہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی نے راشت دوج کا اپمان کرتے ہوئے بھارت سرکار کو ڈکیت بتایا ہے دوستان کا اٹھوٹ انگ ہے اس لیے جمبو کسمیر میں صرف ایک جھنڈہ ہمارا پیارا پویتر ترنگا جھنڈہ لہر آیا جائے گا ہمیشہ یہاں ہمیشہ ترنگا جھنڈہ پھہر آیا جائے گا محبوبہ مفتی کے یہ مونگیری لال جیسے حسین سپنے کبھی پورے نہیں ہونے والے جمہو کشمیر کے اندر آتنکواد الگاو واد اور پاکستان کی مانسکتہ کو جس دھارا نے جنم دیا وہ دھارا تھی تین سو ستر اس کو اکھاڑ کے پھیک دیا گیا کیونکہ اس تین سو ستر دھارا نے جمہو کشمیر کو لہو لہان کیا